پچھلے ایک مہینے سے زیادہ سے کسانوں کا اندولن چل رہا ہے اور کچھ کسان گازیپور بورڈر پر بیٹھے ہیں تو وہیں کچھ کسان سنگو بورڈر پر اور ایسے میں کئی کسان نیتاؤں کے نام سامنے آئے لیکن سب سے زیادہ کی جس کسان نیتاؤں کا نام سامنے آ رہا ہے یوں کہہ لیجیے جو سب سے زیادہ میڈیا سے روبرو ہو رہی ہیں وہ ہے راکیش ٹکیت اور راکیش ٹکیت نے پچھلے کچھ دنوں میں ایک ویوازیت بیان دیا تھا حالانکہ وہ بیان ان کی طرف سے تو ویوازیت نہیں تھا وہ کہنا کچھ اور چاہ رہی تھے اور لوگوں نے سمجھا کچھ اور تو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں راکیش ٹکیت کے بارے میں اور ان کے سفر کے بارے میں راکیش ٹکیت ایک ایسے کسان نیتاؤں ہیں جنہوں نے کسانوں کے لیے اپنے دلی پولیس کی سب انسپیکٹری چھوڑ دی تھی سال 1969 میں چودری مہندر سنگھ ٹکیت کے گھر جنمے راکیش ٹکیت دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں اور ان سے ان کے بڑے بھائی نریش ٹکیت ہیں جب چودری مہندر سنگھ ٹکیت کا دھیانت ہوا اس وقت پرمپرہ کے انوشت سار ہمیشہ ایسا رہتا ہے کہ جب بھی خاپ وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر بڑے بیٹے کو ہی ادھیاکش بنیا جاتا ہے اور وہاں پر چودری عجیز سنگھ جی کی کافی اہم بھومی کر رہی تھی یوں کہہ لی کہ یہ ٹکیت پریوار میں اتنا سممان تھا کہ انہوں نے ان کے بڑے بیٹے نریش ٹکیت کو نہ صرف کھاپ پنچائت کا ادھیاکش بنوا دیا تھا ساتھ ہی ساتھ بھارتیا کسان یونین کا بھی ادھیاکش بنوا دیا تھا لیکن دوسرے بیٹے کو اس وقت راشتریہ پروکتہ بنیا گیا اور وہ ہے چودری راکیش ٹکیت اور وہ آج تک جمداری کو بکو بھی نہیں بھا رہے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہی چودری نریش ٹکیت کے نام کو جانتے ہیں کیونکہ وہ اتنے سکریہ نہیں رہتے جتنے کی راکیش ٹکیت اور راکیش ٹکیت کافی مخر بھی ہیں اپنے مددوں کو لے کر جو بھی ان کے مددے ہوتے ہیں وہ کافی ووکل بھی ہیں اور یہی کارن ہے کہ چودری راکیش ٹکیت کو بہت لوگ جانتے ہیں اور بھارتیا کسان یونین ایک بڑا سنگٹھن ہے اول انڈیا لیول کا سنگٹھن ہے اس لیے چودری راکیش ٹکیت دیش کے بڑے کسان نیتا بھی ہیں سال انیس سو تیرانمے چورانمے میں جب ان کے پتا چودری مہندر سنگھ ٹکیت لگاتار اندولن کر رہے تھے اور دلی میں اندولن ہو رہا تھا اس وقت سرکار کی طرف سے دباؤ ہوا رہا تھا لگاتار ان پر کہ وہ اپنے پتا سے کہہ کے کسی بھی طرح اندولن ختم کروائے اور اس وقت چودری راکیش ٹکیت دلی پولیس میں اسی یعنی کی سب انسپیکٹر تھے اب ایک سب انسپیکٹر پر صرف اس بات کے لیے دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ وہ اپنے پتا کے فیصلے کو بدلے ان کے پتا جو کسانوں کے لیے لڑ رہی ہیں اس فیصلے کو بدلے تو چودری راکیش ٹکیت نے اس وقت یہ دباؤ جھیلنا صحیح نہیں سمجھا اور سرکار کو آنکھ دکھاتے ہوئے اپنی نوکری سے استیفہ دے دیا تھا اور دلی پولیس کی سب انسپیکٹر کی نوکری سے استیفہ دے کر وہ کسانوں کی لڑائی میں کود پڑے اور اپنے پتا کو جوئن کر لیا اور بعد تب سے لے کر آج تک وہ کئی بار جیل میں بھی رہے ایک بار مدھیے پردیش میں جیل میں گئے وہاں وہ کسانوں کی لڑائی لڑ رہے تھے وہاں مدھیے پردیش میں تو ان کو 49 دنوں تک جیل میں رہنا پڑا تھا اس کے علاوہ ایک بار تیہاڑ جیل میں بھی وہ گئے ہیں جب وہ دلی میں گنے کے دام بڑھوانے کے لئے پردرشن کر رہے تھے اس کے علاوہ 2014 کے لوگ صبح چناؤں میں انہوں نے امروحہ کی سیٹھ سے قسمت آجمائی تھی لیکن وہاں پر ان کی جمانت جفت ہو گئی اور وہ چناؤں نہیں جیت سکے چید اس بات کو راگش ٹیگیت بھی ہمیشہ کے لئے بھولنا چاہیں گے لیکن اس کے علاوہ وہ ہمیشہ سے ہی ووکل رہے اور جب بھی انہیں لگا کہ کسانوں کے لئے آندولن ہونا چاہیے اپنے پتا کی طرح انہوں نے بڑے بڑے آندولن کیے اور ہمیشہ وہ آندولن کے لئے تیار رہتے ہیں اور ان کے پیچھے پسچی میں اتر پردیش کے ہجاروں لاکھوں کی سنکھیا میں کسان چل بھی دیتے ہیں چلیے دوستو میں چینو دہیا فیلالیس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی ووڈ اور کھیل کی تمام قبروں کے لئے بنے رہی ہے چودری نیوز کے ساتھ چیم آتا دی